بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اوان ٹی وی یوٹیوب چینل ناظرین کوٹلا برادران اور مسلمی نون کی جانب سے اتجاجی مظاہرے کی دی جانے والی کال کے متعلق تازہ ترین اپ ڈیٹس آپ سے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے گزاری شاہ کے مارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے چودری ابرزہ کٹلا کی قیادت میں ڈیرہ کٹلا پر مسلمی نون کی قیادت کا اہم زلی قیادت کا اہم اجلاس ہوا جس میں سابق ایم پی اے ملک حنیف اوان اور سابق مشیر وزیر اللہ پنجاب نواب زدہ طہر الملک سابق ایم پی اے چودری شبیر احمد سابق ڈسٹرک چیرمین چودری تنویر مسلم لگ نون امجد فاروق سمیت اور دیگر اہم رہنماؤں نے اس اجلاس میں شرکت کی اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ چھبیس جنوری کو مسلم لگ نون کی جانب سے گجرات میں برپور احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا اور کافلی کے خلاف دیگر سیاسی جماعتوں اور سیول سوسائٹیز کو بھی احتجاجی مظاہرہ میں شرکت کی دعوت دی جائے گی اس کے ساتھ ناظرین مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ گجرات میں احتجاجی مظاہرہ کے لیے سابق چیرمین یونین کونسلز اور حلقہ کے سرکردہ فراد کا ڈیرہ چودری ابرزہ گھٹلا پر اہمی جلاس ہوتا ہے اور جس کی سزار چودری ابرزہ گھٹلا کرتے ہیں اور اس میں نمائیاتو ابر چودری عویس ڈوئیاں اور دیگر جو چیرمن حضورات ہیں انہوں نے شرکت کی اور مسلم لگ نون کا جو اگلا لاحے عمل ہے وہ جگنہ نے اس جلاس میں بتاہ کیا گیا مسلم لگ نون کے نائب صدر کے گھر پر فائرنگ ہوئی اس کے مقدمہ کے اندراج کے لیے میں ایک بڑا اکٹھا ہوتا ہے مسلم لگ نون کے جانب سے اور عوام اس میں بربور شرکت کرتی ہے چودری ابرزہ گھٹلا کی قیادت میں دیگر جو رہماں سے وہ بھی موجود تھے اور ان کی قیادت میں چودری برادران کے خلاف ایک اعلان جنگ کیا گیا سیاسی طور پر اور جس کا عملی مظاہرہ آپ 26 جنوری کو یقیناً دیکھیں گے گجرات میں ایک بہت بڑا جو مسلم لگ نون پلان کر رہی ہے اتجاج کی کال دی ہے انہوں نے اور 26 جنوری کو وہ جیٹی روڈ پر اپنا جو احتجاج ہیں وہ ریکارڈ کروائیں گے مزید اپ ڈیٹس اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ